پروین شاکر نے کہا تھا کہ ہاتھ میرے بھول بیٹھے دستکیں دینے کا فن بند مجھ پر جب سے اس کے گھر کا دروازہ ہوا ہاتھ میرے بھول بیٹھے دستکیں دینے کا فن بند جب سے مجھ پر اس کے گھر کا دروازہ ہوا ریل کی سیٹی میں کسی ہجر کی تمہید تھی اس کو رخصت تر کے گھر لوٹے تو اندازہ ہوا فہمی بدایوں نے کہا تھا کہ گرنے لائق نہ تھا وہ دروازہ دستکوں کو ترز گیا ہوتا گرنے لائق نہ تھا وہ دروازہ دستکوں کو ترز گیا ہوتا ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے ایک گزل سنی یمن شہزادی کی اس میں دستک پر ایک شیر مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دروازے پر تعلیم ہو پھر بھی دستک دے دینا دروازے پر کالا ہو تو پھر بھی دستک دے دینا نام تو شامل ہو جائے گا دستک دینے والوں میں نام تو شامل ہو جائے گا دستک دونے والوں میں دوستو آپ کے گھر کے دروازے پر دستک ہو یا نہ ہو لیکن میں جس شاعر کی حضور جانا جاتا ہوں وہ اپنے غزل کے حوالے سے اپنے ترنم کے حوالے سے آپ کے دلوں پر دستک ضرور دے گا میرے مراد ایک مترنم لبولجے کے بہترین شاعر آج کے مشاعرے کے کرمینر جناب نصار عارف صاحب سے میں اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ یہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے نمازیں دوستو میں آئے ہوئے تمام شامین کا اور ہمارے درمیان جو مہمان آئے ہیں سب کا بہت بہت شکریہ اور عید باسی تیوا سے سب مبارک عید کا دن ہے سب آپس میں گلے ملتے ہیں عید کا دن ہے سب آپس میں گلے ملتے ہیں پھول کی طرح محبت بھرے دل کھلتے ہیں چند شیر حاضر کرتا ہوں دوستو رحمتوں کا برکتوں کا وہ مہینہ جا چکا وہ مہینہ جا چکا ایک کا ستر دیا جو وہ مہینہ جا چکا شکریہ بلکہ سچا شیر پڑھا اپنے رحمتوں کا برکتوں کا وہ مہینہ جا چکا ایک کا ستر دیا جو وہ مہینہ جا چکا جاتے جاتے سب کو وہ خوشیاں ہزاروں دے گیا عید سے پہلے کا وہ رمضہ مہینہ جا چکا رمضہ مہینہ جا چکا شکریہ چند سیر حاضر کرتا ہوں گلے سکوے بھولانے کے لیے ہم ایک ہو جائیں گلے سکوے بھولانے کے لیے ہم ایک ہو جائیں غلط فہمی مٹھانے کے لیے ہم ایک ہو جائیں چلو سر جوڑ کر بیٹھے ابھی یہ فیصلہ کر لے سبھی خوشیاں منانے کے لیے ہم ایک ہو جائیں بھولانے کے لیے ہم ایک ہو جائیں شکریہ کیا بات ہے نسار بھائی کیا کیا شیر پیس کرتا ہوں بہت ساری جگہوں پر عجیب عجی منظر دیکھنے آتا ہے میں اس حوالے سے شیر پیس کرتا ہوں سر پٹک کے مر جائیں ہم سے جو بھی جلتے ہیں سر پٹک کے مر جائیں ہم سے جو بھی جلتے ہیں ہم تو وہ دیوانے ہیں سب کو لے کے چلتے ہیں جن کو ہم پلائے ہیں دودھ اپنے ہاتھوں سے جن کو ہم پلائے ہیں دودھ اپنے ہاتھوں سے وہ ہی ساپ بن کر کے آستی میں پلتے ہیں شکریہ وہ ہی ساپ بن کر کے آستی میں پلتے ہیں سر پٹک کے مر جائے ہم سے جو بھی جلتے ہیں ہم تو وہ دیوانے ہیں سب کو لے کے چلتے ہیں جن کو ہم پلائے ہیں دودھ اپنے ہاتھوں سے وہ ہی ساپ بن کر کے آستی میں پلتے ہیں بہت بہت شکریہ سنا رہے ہیں وہ آپ کو کچھ گزلوں کا انتخاب کر کے لائے ہیں آپ لوگوں کے لئے کالی گھٹانے پاؤں پسارے ہیں ان دنوں کالی گھٹانے پاؤں پسارے ہیں ان دنوں ہر سمت ظلمتوں کے نظارے ہیں ان دنوں سیطانیت جھلکتی ہے انسان کے روپ میں شیطانیت جھلکتی ہے انسان کے روپ میں کیا خون بھی سفید تمہارے ہیں ان دنوں بہت اچھے نسان بھائی وہ آسمان سے آگئے کیسے زمین پر وہ آسمان سے آگئے ایسی زمین پر وہ آسمان سے آگئے کیسے زمین پر گردش میں شاید ان کے ستارے ہیں ان دنوں بہت شکریہ ہی پڑھوں گا بہت شارہ سائر حضرات یہاں موجود ہیں اس لئے مکتہ پڑھتا ہوں آریف سنبھل کے رہے نہ میرا ہے یہ مشورہ آریف سنبھل کے رہے نہ میرا ہے یہ مشورہ بگڑے ہوں بگڑے ہمارے ملک کے دھارے ہیں ان دنوں بہت بہت شکریہ